موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وقفہ وسلام علی عبادہ اللہ اصطفہ امباد ناظرین کرام میں آپ کا مذبان شافح السنابلی آئی پلس کے اس خاص اور اہم پروگرام میں پھر ایک بار آپ کا استقبال کرتا ہوں ناظرین آپ کے اس پسندیدہ پروگرام میں ہماری کوشش ہوگی کہ ملک اور بیرونی ملک کے عبقری شخصیات کے ساتھ مختلف حساس اور سلکتے ہوئے موضوعات کو لے کر ہم حاضر ہوں اور ان سے ہم کچھ گفتگو کریں تو ہمارے لئے بڑی سعادت کی بات ہے خوشی کی بات ہے کہ آج کے اس پروگرام میں ہمارے درمیان ہمارے بڑے ہی محترم اور مقرم شیخ صنعاللہ صادق تیمی حفظہ اللہ تشریف فرما ہے شیخ میں سب سے پہلے اپنی جانب سے تمام ناظرین کی جانب سے آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کو خیر ملکم باتا ہوں ناظرین ایک کرام جیسا کہ اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں میں نے یہ بتایا تھا کہ ہمارے شیخ ہندوستان کی مخترب جامعات سے عالی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آج الحمدللہ آپ جمعیت الامام ریاض میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور اسی طریقے سے حرم مکی میں فوری مترجم کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں یہ ہمارے لئے سعادت کی بات ہے کہ آپ جو اسی شخصیت آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں شیخ انشاءاللہ اس اہم پروگرام میں ہم ایک حساس موضوع پر گفتگو کریں گے اور وہ موضوع امیر کی اطاعت اس حوالے سے انشاءاللہ ہم کچھ گفتگو کریں گے سب سے پہلے یہ کہ اسلام نے اجتماعی زندگی کا تصور دیا ہے اور اجتماعیت کو مستحکم اور مضبوط بنانے کے لئے امیر بنانے کی بات کی گئی ہے اور یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ لوگ سفر پر جا رہے ہوں تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی اپنا ایک امیر بنا لیں تو سب سے پہلے یہ بات سامنے آئے کہ آخر اسلام نے اجتماعیت پر اتنا کیوں زور دیا ہے اور اجتماعیت کے حوالے سے کیا کچھ نصوص وارد ہوئے ہیں اللہ اکم اللہ خیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین وبعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شئین فردوه الاللہ والرسول انسان حیوانوں کے بالمقابل صاحب شعور اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالی نے اقل و دانش سے انسان کو نوازا ہے اور ساتھی ساتھ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل کی ہے کہ وہ تنہا نورہ ہے وہ اکیلی زندگی بسر نہیں کر سکتا وہ کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے اور اس کی ضرورتیں کسی اور سے پوری ہوتی ہیں آدم علیہ السلام جب جنت میں اللہ تعالی نے انہیں رکھا تو پھر انہی سے ہوا کو بھی بنایا انہوں نے اور پھر ضروریت کی بات یہ ہے کہ اجتماعی زندگی کے بغیر انسانی زندگی کا تصور نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کمیونیٹی لائف نہ ہو آدمی ایک ساتھ نہ جیے معاشرہ نہ بنے سماج نہ بنے یہ نہیں ہو سکتا تو جب سماج بنے گا معاشرہ بنے گا تو معاشرے کو معاشرہ بنائے رکھنے کی ضرورت ہوگی سماج کو سماج بنائے رکھنے کی ضرورت ہوگی کچھ اصول چاہیے ہوں گے کچھ قوانین چاہیے ہوں گے اسی لئے کبھی بھی کوئی متمدن معاشرہ محضب معاشرہ ایسا نہیں رہا جہاں قوانین نہ ہوں جہاں وہ طریقے نہ رہے ہوں جن طریقوں پہ چل کر معاشرے کو منظم کیا جا سکے اسلام نے اجتماعیت پہ اس لئے بھی بہت زیادہ توجہ دی ہے کہ اسی کے ذریعے انسان کی انفرادیت بھی آگے بڑھتی ہے موج ہے دریا میں اور بیرونے دریا کچھ نہیں اقبال کہتے ہیں فرد قائم ربطے ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں تو یہ جو اجتماعیت ہے وہ ہماری انفرادیت کو بھی مضبوط کرتی ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جب اجتماعی معاملات ٹھیک رہتے ہیں تو سماج ٹھیک طریقے سے رن کرتا ہے سلکوں کے قوانین نافذ ہوتے ہیں آپس میں اگر کوئی معاملہ ہو جائے تو انہیں سلجھانے کی کوشش کی جاتی ہے ادارے ہوتے ہیں پولیس ہوتی ہے عدالت ہوتی ہے اور وہ سارے معاملات سلجھائے جاتے ہیں اس لیے تاکہ معاشرہ زیادہ بہتر طریقے سے آگے بڑھے لوگ اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں اور دوسروں کی ضرورتیں بھی پوری ہوں کوئی کسی کے معاملے میں مداخلت نہ کریں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں ایسے اصول بنائے جائیں کہ معاشرہ معاشرہ بنا رہے ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ کسی نہ کسی کو بڑا بنا لیا جائے کسی نہ کسی کو اپنا مقتدہ پیشوہ بنا لیا جائے جس کی ہم بات مانے جب ہم اس کو اپنا پیشوہ بنا لیں گے مقتدہ بنا لیں گے اور ہم اس کی بات مانیں گے تو چلنا آسان ہو جائے گا جہاں بھی خوجی ٹریننگ ہوتی ہے وہاں یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو پیروی کیسے کرنی کسی بھی معاشرے میں بنیاد یہ ہے کہ پیروی کرنا آپ کو آ جائے آپ کو اطاعت کرنی آ جائے تو امیر جو بنایا جاتا ہے وہ اس لیے کہ معاشرہ ٹھیک زرن ہو سکے ملک ٹھیک سے چل سکے معاشرے کی ترقی ہو سکے اور اس میں ضروری یہ ہے کہ امیر کی اپنی ذمہ داریاں ہیں لیکن جو معمورین ہیں ان کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ وہ ٹھیک سے پیروی کرنا سیکھیں یا ایوہ اللہزین آمانو اتیو اللہ و اتیو الرسول اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو علماء کی اطاعت کرو جو امیر ہیں ان کی اطاعت کرو بعد میں اللہ تبارک و تعالی کیا فرطہ اگر تم اللہ تبارک و تعالی پہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ ضروری ہے یا ایمان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آدمی امیر کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق اگر ہے تو امیر کی اطاعت کرے اس سے معاشرہ بنا رہے گا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر دو تین آدمی سفر کرے تو ایک کو اپنا پیشوہ بنا لے امیر بنا لے آپ دیکھیں کوئی بھی کاروان جاتا ہے کہیں تو ایک کو امیر بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی پیریوی کی جا سکے ایسا کرنے سے کاروان کا ایک بھی فرد ادھر ادھر نہیں ہوگا کاروان کی حفاظت ہوگی آپ دیکھیں جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں جنگیں ہوئے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اس کا امیر نہیں رہا ہو چیف نہیں رہا ہو ایسا نہیں ہو سکتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اپنے یہاں سے کہیں اور گئے تو اپنی جگہ پہ کسی کو رکھا کہ وہ سارے معاملات کو دیکھے اس کی نگرانی کرے اپنی جگہ پہ کسی نہ کسی کو امارت دی کسی نہ کسی کو وہ حیثیت دی کہ وہ سارے معاملات کو دیکھے اور اس کے بغیر نہیں چل سکتا ہے تو دراصل یہ جو امارت کا سلسلہ ہے اور اس میں جو اطاعت کی بات ہے یہ ہم انسانوں کے فائدے کے لیے معاشرے کو بچانے کے لیے انفرادی طور پہ بھی ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ ہم اپنے امیر کی اطاعت و فرمابرداری کریں اور اسلامی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ تم سمو تاعت بجالاؤ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدُنْ حَبْشِيُنْ اگر کوئی حبشی بندہ بھی تمہارے اوپر امیر بنا دیا جاتا ہے پھر بھی تم اس کی اطاعت ہو فرمابرداری کرو اس کی بات مانو اس لیے کہ جب آپ بات نہیں مانیں گے تو جس طرح سے چلنا چاہیے نہیں چلے گا انارکی آ جائے گی بدامنی تھیلے گی معاشرہ ٹوٹے گا سماج برباد ہوگا نسلیں خراب ہو جائیں گی اور جب اس کے مطابق چلے گا امیر کی اطاعت ہوگی فرمابرداری ہوگی یہ ایک دوسرا مرحلہ ہے کہ اس کی اپنی ذمہ داری کیا ہے لیکن آپ بحیثیت معمور کے آپ نے جو ایک آدمی کو امیر بنایا ہے یا امیر جو چون کر کے آیا ہے یا بن کر آ گیا ہے اس کو جب امیر بنا دیا گیا یا وہ امیر بن گیا تو آپ کی ذمہ داری سموتا آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو مانے تاکہ یہ معاشرتی دھانچہ محفوظ رہے آپ کا بھی فائدہ ہو سماج کا بھی فائدہ ہو جی تو اسلام نے اجتماعی زندگی کا تصور دیا ہے اور اسے ہر حال میں مضبوط کرنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ اسے مضبوط کرنا چاہئے اور خوشگوار معاشرہ اور ماحول وجود میں نہیں آسکتا جب تک جو ہے اجتماعیت نہ ہو اور آپ سے ایک دوسرے کتاؤن کا جذبہ نہ ہو تو شیخ اجتماعیت کی بحالی کے بہت سارے وسائل ہیں اور اجتماعیت کی بحالی اور اسے مستحکم مضبوط کرنے کے جو وسائل ہیں ان اہم وسائل میں ایک اہم وسیلہ جو ہے وہ امارت کا بھی ہے تو امارت کیسے لوگوں کو دی جانی چاہیے یا دوسرے الفاظ میں ہمارا جو امیر ہو جو ذمہ دار ہو وہ کیسا ہونا چاہیے بل جزاکم اللہ خیل دیکھیں جب ہم اجتماعی زندگی کی بات کرتے ہیں تو اسلام اس کو کیسے مستحکم کرتا ہے عبادتوں پہ اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کر لیں ہمارے یہاں صلاح کا جو تصور ہے وہ انفرادی تصور نہیں ہے صلاح ایک آدمی مریض ہے اپنے بستر سے نہیں اڑھ سکتا تو وہ اپنے بستر پر پڑھ سکتا ہے یہ ایک مجبوری کی کیفیت ہو سکتی ہے ورنہ نماز بھی اس کو بزارتہ جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے میں نہیں جا سکتے جب تک وہ سزدے میں نہیں جاتا اب سزدے میں نہیں جاتے امام بنایا جاتا ہے کہ آپ اس کی اقددہ کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بزارتہ فرماتے ہیں حج پہ تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کر لیں حج کا جو پورا سسٹم دیا گیا وہ بغیر امیر کی اطاعت کے نہیں ہو سکتا اتنا بڑا مجمع جمع ہوتا ہے لیکن ایک خطیب ہے جو خطبہ دے رہا ہے اور اس کو سننا ہے ایک سسٹم ہے جو بنایا گیا ہے اس کو فالو کرنا ہے اور یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک سسٹم کو نہ مانا جائے جب تک امیر کی اطاعت و فرما برداری نہ کی جائے یہ اجتماعی زندگی وسائل کو اسلام نے اور بھی بہت سارے اختیار کیے جیسے تہادو تحبو ایک دوسرے کو ہدیعہ دو تو ظاہر محبت بڑھے گی سلام کرو افشد سلام ابین اکم سلام کرو ایک دوسرے کو اس سے محبت بڑھے گی یہ سب کچھ اسلام نے بتلایا جی وسائل بہت ہے لیکن اہم وسائلہ جو امارت کا ہے جو ہے کیسے لوگوں کو دیا ہے وہ اس لیے ہے کہ اسی کے ذریعے اصل معاشرہ بنتا ہے اب جب معاشرہ بنتا ہے تو امیر آپ بنائے کیسے لوگوں کو جب بہت اہم سوال ہے چونکہ اسی کے ذریعے معاشرہ اصل تشکیل پائے جو معاشرہ بنا رہے ہیں اسی کے رہنمائی میں چلنا لوگوں کو اصل جو امیر کی ذمہ داری ہے اسلامی نقطے نظر سے اگر دیکھیں تو وہ کیسا ہو اماندار ہو وہ اماندار ہو صاحب حیثیت ہو وہ اس قابل ہو کہ وہ امارت چلا سکے اس کے اندر یہ لیاقت پائی جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب مطالعہ کریں گے جیسے حضرت ابو ذر رضی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا فرمایا کہ تمہارے اندر وہ لیاقت نہیں ہے یا تمہارے اندر ایک قسم کا ذاق پایا جاتا ہے تو یہ تمہارے لئے مناسب نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ علیہ وسلم کو ایک سریعے میں یہ موقع ملتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے کمانڈنگ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب جھنڈا سیف من سیف اللہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں جھنڈا آ گیا ہے چونکہ ان کے اندر وہ لیاقت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھ رہے ہیں تو بنیاد تو یہ ہے کہ وہ ایمان و تقویٰ ہو وہ لیاقت ہو کہ وہ چلا سکیں رن کر سکیں ٹھیک سے اور ساتھی ساتھ ان کے اندر عدل ہو یہ سب سے اہم امارت کے معاملے میں جو سب سے اہم ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ عدل ہو اگر آپ کو اللہ پاک نے کسی ملک کا امیر بنایا ہے تب بھی کسی ادارے کا امیر بنایا ہے تب بھی یا کسی گھر کا امیر بنایا ہے تب بھی کلکم رائن و کلکم مسئولن اندائیتی آپ اگر چروائے ہیں تو آپ سے پوچھا جائے گا آپ کو جو نگہوانی دی گئی ہے اس نگہوانی سے متعلق پوچھا جائے گا تو عدل بنیاد ہے سب سے جو اہم پوائنٹ ہے کہ وہ عادل ہو وہ تاثب کا شکار نہ ہو وہ کسی معاملے میں کسی کو کسی پر فوقیت نہ دے اس کو اللہ تبارک و تعالی کی خشیت حاصل ہو اور ساتھی ساتھ وہ انصاف کرے عدل کرے اسی لئے امام نتیمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک عادل حکومت ہے عدل کرتی ہے تو وہ حکومت باقی رہے گی گرچہ وہ کافر حکومت ہو لیکن اگر حکومت مسلم ہے اور عدل نہیں کرتی وہ تو ختم ہو جائے گی تو امارت کے معاملے میں امیر ہمارا ایسا ہو کہ وہ عدل کر سکے خود کے بارے میں بھی عدل کر سکے اور دوسروں کے بارے میں بھی عدل کر سکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک مخزومی خاتون نے چوری کر لی تو وہ معاشرہ پریشان تھا کہ بھئی اس کو کیسے سزا دی جا سکتی ہے ہاتھ کارٹنا ہے اس کا بڑے خاندان کی تھی تو بڑا ایک مسئلہ ہوا لوگوں نے یہاں تک بات کی کہ بھائی لیکن سفارش کون کر سکتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کون کہے گا تو بات آئی حب الرسول حضرت عسیم رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ بات کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے ہیں ایک خاندان میں سفارش کر رہے ہو اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کار دیتا تو امیر کے اندر عدل کا یہ میار ہونا چاہیے کہ اگر وہ خود کسی غلط معاملے میں اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اعتراف کر سکے وہ بتا سکے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر سکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب بندی کر رہے ہیں جنگ کے لیے تو لوگوں کو وہ کر رہے ہیں ایک صحابی رسول پہ ہاتھ جاتا ہے ان کے پیٹ پہ تو کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف پہنچا دی تو میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے آپ کو پیش کر دیتے ہیں یہ بات کا مرحلہ ہے کہ صحابی نے وہ کیوں کیا کیا محبت تھی کیا فرت جذبات تھے وہ دوسری بات ہے لیکن اس لئے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں تو عدل کا وہ میعار ہونا چاہیے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر بننے کے بعد خطبہ دے رہے ہیں لوگوں کے سامنے تو کہہ رہے ہیں کہ میری اس وقت تک مانو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی مانتا ہوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نہیں سیدھے رہیے گا تو ہم سیدھے کر دیں گے تو یہ جب تک جذبہ نہیں ہے امیر جی اس کو ہم بنا رہے ہیں اس کے اندر بنیادی طور پر جو سب سے اہم پوائنٹ ہے تقوی خشیت یہ انفرادی زندگی کا بھی حصہ ہے لیکن امیر ہے تو اس کی اجتماعی ذمہ داری بھی ہے لیکن بنیادی طور پر عدل یہ میعار ہے اس کے اندر عدل پایا جائے کہ وہ کسی بھی معاشرتی مسائل کو انصاف کی نظر سے دیکھیں اگر وہ ایسا چلائے گا تو انشاءاللہ معاشرہ بہت اچھا بنے گا پھر تقوی پر حضگاری لیلہیت اسلام کے حکام کے مطابق عمل کرنا یہ ظاہر ہے اس کی انفرادی ذمہ داری بھی ہے لیکن اگر وہ معاشرے کا اسٹیٹ کا یا کسی کمیونٹی کا سربراہ ہے تو اس کی اجتماعی ذمہ داری بھی ہے اس کی انفرادی زندگی پہ اب یہ اجتماعی زندگی حاضی رہے گی کیونکہ جو اس کے اثرات ہیں وہ دور تک جائیں گے اسی لئے قاضی عیاء سے مطلق بڑی خوبصورت بات آئی انہوں نے کہا کہ اگر میری صرف ایک دعا قبول ہو تو میں حاکیم وقت کے لئے دعا کروں کہ وہ ٹھیک ہو جائے لیکن انناس والا دین ملوک ان کو فالو کرتے ہیں تو اسی لئے امیر ہونا جہاں ایک شرف ہے ایک عہدہ اور منصب ہے وہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کو فالو کرنے والے لوگ اگر غلط میں آپ کو فالو کر رہے ہیں تو ان کا جو ویزر ہے بوجھ ہے وہ بھی آپ پہ پرنے والا ہے اس کو ذہن میں رکھنا ضروری تو امیر کو ان خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے یعنی کسی طرح کی بھی ذمہ داری یا احمارت ہر قصو ناکس کو نہیں دی جا سکتی ہے یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے اور اس کے لئے کئی اہم خصائص اور خصائل کا پائے جانا ضروری ہے جی الحمدللہ لیکن شیخ یہاں پر ایک اسی ذمہ میں اسی سے ریلٹیو ایک سوال یہ ہے کیا جو ملک کا جو بادشاہ ہوتا ہے جو امیر ہوتا ہے کیا وہی امیر کہلانے کا حق دار ہے یا کسی ادارے یا کسی بھی تنظیم کا جو ذمہ دار ہے وہ بھی امیر ہوتا ہے اور اس کی بھی ماننی چاہیے ریایہ کو اس کی بھی پیچھے چلنا چاہیے بہت بہت خصورت سوال ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ سفر پر نکلو تو کسی کو اپنا امیر بنا لو تو ظاہر ہے وہ آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اسٹیٹ کا ہی امیر امیر ہوگا نہیں ہے آپ مثال کے طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں بہت سارے غزوے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہیں بہت سارے سرائیہ ہیں جنہیں آپ شریک نہیں ہیں تو وہاں آپ نے کسی نہ کسی کو تو بنایا ہے اور جن کو بنایا گیا ہے ان کی پیروی کرنی ضروری ہے ان کی بات ماننی ہے آپ کو تو اسلام نے جو سسٹم دیا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف امیر وہ ٹھیک ہے فائنل اکتریٹی ہے دنیاوی معاملات میں جو فیصلے سنا رہے ہیں ان کی بات ماننی ہے ان کا حکم ماننا ہے اللہ پاک کا حکم ہے جب تک وہ کتاب سنت کے مطابق چل رہے ہیں اللہ رسول کو مان رہے ہیں ان کو تو ماننا ہی ہے لیکن گھر کا بھی اگر کوئی ذمہ دار ہے جیسے وہ حدیث ابھی ہم لوگوں نے کہی بھی ہر آدمی جو ذمہ دار ہے پھر اس میں وضاحت ہے کہ کوئی گھر کا ذمہ دار ہے کوئی ملک کا ذمہ دار ہے کوئی کسی کا ذمہ دار ہے تو اس کی جو ذمہ داری ہے جہاں پہ ہے وہاں کے مطابق اس کی پیروی بھی ضروری ہے اگر ایک کمیونٹی کا کوئی سربراہ ہے ایک کارما کے ساتھ ہم نکلیں کافلہ ہے ہمارا اس کو ہم نے اپنا میر بنا لیا تو اب اس کی بات ماننی ہماری ذمہ داری ہے ہم دس لوگوں کا کافلہ کہیں جا رہا ہے یا پچاس لوگ ایک معاشرے میں جی رہے ہیں ہم نے ان کو ایک درجہ دے دیا مان لیا کہ آپ ہمارے امیر ہیں تو ان کو اسی طرح سے امیر ماننا ہوگا جس طرح سے کسی اسٹیٹ کے امیر کو امیر مانا جاتا ہے اگر نہیں مانیں گے آپ تو پھر رن نہیں کر پائے گا وہی نقصان ہوگا اور فائنلی وہ نقصان آپ کا ہے یہ جو پورا سسٹم دیا گیا ہے وہ اسی لیے دیا گیا مسئلہ یہ ہے کہ ہم حقوق کو دیکھتے ہیں ذمہ داریوں کو نہیں دیکھتے ہیں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ حق بنتا ہے لیکن ہم پہ کیا حق بنتا ہے یہ ہم نہیں دیکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدیث میں بہت خوبصورت طریقے سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے اوپر جو ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں وہ تم ادا کر دو اور تمہارا جو حق بنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لو تو اگر یہ ذہن ہو کہ امیر کی اطاعت و فرما برداری دینی فریضہ ہے اخلاقی فریضہ ہے اور سماجی ضرورت ہے اگر ایسا ہم نہیں کریں گے تو معاشرے کا نقصان ہے ہمارا بھی نقصان ہے جب بھی معاشرے کا نقصان ہوگا تو انفرادی طور پر ہمارا بھی نقصان ہوگا تو اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک امیر کی ہی جو بادشاہ ہو یا خلیفہ ہو یا مسلمان ملک کسی بھی ملک کا وہ سربراہ ہو تو اسی کی اطاعت ہے ایسی بات بالکل نہیں یعنی کسی بھی ادارے کا کسی بھی تنظیم یا کسی بھی جماعت کا یا کسی بھی ہر کا جو ذمہ دار ہے اس کے پیچھے چلنا ہے اس کی ماننی ہے جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ امیر کے اطاعت کے حوالے سے اسلام نے کیا کچھ ذابطہ سکھایا ہے کیا کچھ تعلیم دیئے پہلی بنیاد تو یہی ہے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں کسی انسان کی کسی مخلوق کی فرمابرداری نہیں ہو لیکن جب تک یہ نافرمانی نہیں ہے تب تک اس کی فرمابرداری کرتے رہنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرماتے ہیں کہ تم خوش رہو تب بھی فرمابرداری کرو اور نہ خوش رہو تب بھی فرمابرداری کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اجتماعی زندگی کی حفاظت کتنی ضروری ہے ہو سکتا ہے کہ امیر کے کسی معاملے سے آپ کا ذاتی اختلاف ہو یا ہو سکتا ہے بظاہر آپ کو ایسا لگے کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے آپ کی رائے میں ان کی کوئی پالیسی درست نہیں ہو لیکن اس کے باوجود آپ کی ذمہ داری مشورے کی تو ہو سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں کہ الدین و النصیحہ دین خیرخواہی کا نام ہے فیلہ لمن یا رسول اللہ کس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امیروں کے لیے تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی اس معاملے میں امیر صاحب کی رائے درست نہیں ہے یا یہ جو پالیسی آ رہی ہے یہ صحیح نہیں ہے تو آپ کی ذمہ داری نافرمانی کی نہیں ہے ناماننے کی نہیں ہے آپ کی ذمہ داری ان تک پہنچ کر کے مناسہت کی ہے ان سے بات کرنے کی ہے ان کو مشورہ دینے کی ہے اس وضاحت کے ساتھ اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اب اس مشورے کو ماننا یا ناماننا یہ امیر کا حق ہے وہ چاہیں تو آپ کے مشورے کو مان لیں اگر ان کو لگے کہ آپ کا مشورہ درست ہے اور اگر چاہیں کہ یہ مشورہ درست نہیں ہے تو وہ نہ مانیں اور ہر دو صورت میں آپ کی ذمہ داری اگر وہ ماننے پھر بھی آپ ان کی پیروی کریں اور نہ مانیں پھر بھی پیروی کریں یہاں تک کہ کب تک پیروی کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ آپ کو یہ لگے کہ یہ کفر بواہ پہ آ گئے ہیں کلیر طریقے سے کفر کر رہے ہیں تب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کی پیروی نہیں کریں لیکن حدیثوں پر لیکن وہاں بھی خروج نہیں کیا نہیں نہیں بلکل نہیں پیروی چھوڑنا دوسری بات ہے جی بلکل پیروی جیسے ہی اللہ رسول کی مخالفت ہوگی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پیروی نہ کریں جہاں اللہ رسول کی مخالفت ہے بزابطہ اور آپ کو کلیر طریقے سے معلوم بھی ہے کہ یہ مخالفت ہے ایسا نہیں کہ آپ نے ایک تصور بنا لیا ایک تعویل کی گنجائش تھی یا تعویل کی گنجائش بنائی گئی ہے آپ نے بنا لی ہے اس طرف سے بنا لی گئی ہے آپ اس پوری گنجائش کو دیکھتے نہیں کہ کتنے شری دائرے میں کسا تک وہ گنجائش ہے بھی یا نہیں ہے اور آپ اپنے تصور کے مطابق ایسا کر لیتے ہیں تو بھی درست نہیں ہے امیر کی اطاعت کا جذبہ یہ ہے کہ جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں جاتے ہیں حکم یہ ہے تب تک آپ کو بہرحال ان کی بات ماننی ہے اسی میں آپ کی بھلائی ہے معاشرے کی سماج کی اور ملک کی جو بھی ارگنیزیشن ہے اس کی بھلائی ہے اور اسلام کبھی بھی بھلائی کے خلاف نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے شیخ جزاک اللہ شیخ کے اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ بحیثیت کے ایک امیر پر کیا ذمہ داری آئیت ہوتی ہے ایک امیر کو کیسے رہنا ہے یا ریایہ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے یا بحیثیت امیر کے اسے کیا کچھ کرنا ہے کسی بھی سماج کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کو آئیڈیل ہونا چاہیے وہ سب سے پہلی نگاہ کسی کی بھی اسی کی طرف اٹھے گی اور جب تک وہ آئیڈیل پوزیشن میں نہیں ہیں تو یہ اس کے لیے اخلاقی طور پر بڑا مسئلہ بنتا چلا جائے تو جب آپ سربراہ ہیں اللہ پاک نے آپ کو یہ اہمیت دی کہ آپ سربراہ ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ خاص طور سے دینی اعتبار سے آپ آئیڈیل ہوں بزابطہ شریع معاملات میں آپ فسکو فجور کے بلکل بھی کسی بھی طرح سے فسکو فجور میں آپ کی رفتار نہ ہوں آپ کو دیکھ کر ایک اچھے مسلمان کا تصور انسان کے ذہن میں جائے تو پہلی تو آپ کی اپنی انفرادی ذمہ داری ہے کہ آپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھ کر یہ تیہ کر سکے کہ ہم مسلمان کا اگر نگہبان ہے سربراہ ہے مسلمانوں کا تو مسلمان کا سربراہ ایسا ہونا چاہیے آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو باہر کا کوئی آدمی آ کر دیکھتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے کہ اگر سربراہ ایسا ہے تو ایسی ہی قوم بنے گی اتنی ہی اچھی قوم بن سکتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آئیڈیل کے طور پر امیر کو تو کم سے کم اپنے لیے ضرور دیکھنا چاہیے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی موت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا جہاندیدہ انسان جیسا بڑا مسلمان متقی پرہیزگار انتہائی درجہ کا متقی پرہیزگار انسان وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے پریشانیاں پیدا کر دی ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا بڑا انہوں نے میعار بنا دیا ہے کہ اس بڑے میعار کو فالو کرنا آسان ہے یہ عمر کہہ رہے ہیں ابو بکر کے بارے میں تو ہمیں آئیڈیل کے طور پر اگر ہم امیر ہیں تو پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ انفرادی زندگی بھی ہماری اسی طرح کی ہو کہ کہیں سے کوئی بزابتہ اعتراض کا پہلو نہ نکی یہ بنیاد ہے اس کے بعد جو اجتماعی زندگی ہے وہ تو ظاہر ہے کہ عدل پہ قائم ہے جسے ہم نے ابھی اس سے پہلے بھی گفتگو کی کہ آپ کسی بھی معاملے کو آپ کی بالکل ذمہ داری بنتی ہے یاد رکھئے کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ سے حساب لینے والا ہے یاد رکھئے کہ آپ جو فیصلے لینے والے ہیں ان فیصلوں کا جو امپیکٹ ہے وہ آپ پہ نہیں پڑے گا یہ ڈیسیزن صرف آپ کے لیے نہیں ہے بہت دور تک جائیں گے تو جب یہ دور تک جائیں گے تو ان کے منفی یا مصبت اثرات بھی دور تک جائیں گے جب دور تک جائیں گے تو اس کا ثواب ملے تب یا اقاب ملے تب وہ بھی آپ کو اسی دور کے حساب سے ملیں گے تو آپ کی جو ذمہ داری ہے امیر ہونے کی حیثیت سے بہت اہم ہوتی ہے زیادہ بڑی ہے بلکہ یہ جو ذمہ داری ہے یہ افسوسناک حد تک لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منصب ہے یہ فضل ہے نو ڈاؤٹ کہ فضل ہے یہ منصب بھی ہے یہ بھی صحیح ہے لیکن اس سے کہیں بڑھ کر ذمہ داری ہے اب جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ذہن میں لامے تھوڑی دری کے لیے تو وہ آ کر کے لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ تمہارا امیر بنو لیکن میں امیر بنا دیا گیا بہت سارے صحابہ کرام نہیں چاہتے تھے کہ ان تک یہ معاملہ آئے ہمارے جو بڑے لوگ رہے ہیں جن کے بڑے لیاقتیں رہی ہیں حضرت امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو دی جا رہی ہے کہ آپ قبول کر لیجئے آپ کو ہم اس شعبے کا ذمہ دار بنا دیتے ہیں لیکن وہ نہیں جا رہے ہیں حضرت امیر بن حنبل رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے پاس ہیں ان کے شاگرد ہیں اور امام شافی سے پڑھنے کے لیے آئے ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بادشاہ کی طرف سے یہ مطالبہ آیا ہوا ہے کہ ہم کوئی گورنر ان کو خلانی ریاست کے لیے دیں اور ہماری نظر میں آپ سے بہتر کوئی کانڈیڈیٹ نہیں ہے تو ہم آپ کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں آپ کو امیدوار کے طور پر ان کو پیش کرتے ہیں اور وہ قبول کر لیں گے احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے آپ کے پاس پڑھنے کے لیے ہم آئے ہیں ہم کو پڑھنے دیجئے اس قسم کی بات کریں گے تو ہم اٹھ کر چلے جائیں گے آپ اندازہ لگائیں کہ بڑے لوگ جو دین کو شریعت کو ٹھیک سے سمجھ رہے ہیں وہ اس معاملے میں اتنے چوکنے ہیں اتنے سمجھدار ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ کتنا بڑا منصب ہے کتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ کتنی بھاری امانت ہے یہ اس امانت کا حصہ ہے اس امانت کو اگر آپ اٹھا رہے ہیں تو جو سب سے بڑی امانت ہو سکتی ہے اگر سماجی طور پر آپ دیکھیں اگر آپ اپنے کندے پر لے رہے ہیں تو آپ کو کتنا ڈرہ ہوا ہونا چاہیے کتنا سترک ہونا چاہیے یہ سمجھ سکتے ہیں یہ افسوسناک ہے کہ ہم اس تناظر میں نہیں دیکھ پا رہے ہیں سربرحان سے ہماری گزارش ہے اس درجے کے حساب سے اس سے محاسبہ ہونے والا ہے غریبوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پیروی کرنے والوں کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا ان کا مسئلہ ہے جن کی پیروی کی جا رہی ہے کہ اگر وہ غلط ہوں گے تو ان کے پیچھے چلنے والے سب اپنے اپنے بوجھ کے ساتھ ان پر لگ جائیں گے اور یہ بڑی خطرناک ہے بڑی خطرناک ہوا کہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ اس موقع سے انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ میری تعریف کر رہے ہو میرے خدمات کا تذکرہ کر رہے ہو حقیقت یہ ہے کہ اللہ مجھے کچھ نہ دے آخرت میں صرف میری گرفت اور پکڑ نہ کرے بتائیے یہ تصور تھا اور آج حقیقت یہ ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو عہدے کے لیے دوڑتے ہیں اور اسے حاصل کرنے کے لیے ہر حد تک ہو جانے کے لیے تیار ہیں جزاک اللہ شیخ بڑی اہم گفتگو ہوئی ناظرین اکرام اس اپیسوڈ کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے تب تک کے لیے آپ اجازت دیجئے انشاءاللہ اس اہم اور حساس موضوع سے متعلق کچھ اور اہم نکات ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی